بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبز مرچ کے پودوں کی طرح نظر آنے والا یہ پودا کیپسی کم یعنی شملہ مرچ کا پودا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو شملہ مرچ کی کیر کے بارے میں بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ عام مرچ اور شملہ مرچ پر کومن بیماریاں کون سی لگتی ہیں اور دونوں کے جو کیڑے کیا کومن ہوتے ہیں یا دونوں کے کیڑے حملہ ور جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جائے آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر لائک کر کے جائیے گا دوستو شملہ مرچ اور عام مرچ کے سیڈ کی بات کریں تو دونوں کے سیڈ دکھنے میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جو شملہ مرچ ہوتی ہے اس کے سیڈ جو ہیں عام مرچ کے مقاملے میں زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور چڑائی میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جبکہ عام جو مرچ ہوتی ہے اس کے سیڈ چڑائی میں بھی کم ہوتے ہیں ان کا سائی چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی تھکنس بھی کم ہوتی ہے اگر ان کے پتوں کی بات کریں پتوں کی بناوٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں عام مرچ کے لگے ہوئے پتے ہیں وہ تھوڑے سے لمبائی میں زیادہ ہیں اور چڑائی میں کم ہیں تو یہاں اس کے مقابلے میں اگر دوستو شملہ مرچ کے پتوں کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں شملہ مرچ کے پتے جو چوڑے ہیں اور دوستو ان کے اوپر لگے ہوئے جو پھول ہیں ان کا سائز بھی بڑا بڑا ہے اور جیسے ان کے پتے چوڑے ہیں بڑے ہیں اور ان کے اوپر لگنے والے پھول ہیں ان کا سائز بھی آپ کو بڑا نظر آ رہا ہوگا بنسبت آم مرچ کے پودوں کے اوپر لگنے والے جو پھول ہوتے ہیں دونوں پودوں کے اوپر جب تک فروٹ نہیں لگتا آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ شملہ مرچ کا پودا ہے یا پھر دوستو عام مرچ کا پودا ہے اس کے پودے کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے اوپر فروٹ آتا ہے یا ایسا کہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ جب اس کے اوپر مرچ لگتی ہے اس کا تو آپ کو پہچان آ ہی جاتی ہوگی کیونکہ اس مرچ کے مقاولے میں دوستو شملہ مرچ زیادہ بڑے سائز میں ہوتی ہے چڑائی میں زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بناوٹ کا جو ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے تو آپ اس وقت تک کوئی پہچان نہیں کر سکتے کہ یہ شملہ مرچ کا پودا ہے یا پھر آم مرچ کا پودا جب تک ان کے اوپر فروٹنگ اور فلاورنگ نہیں ہوتی دوستو دونوں کے بونی کی بات کریں کہ ان کی سیڈلنگ کب کی جاتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں ان کی سیڈلنگ کا ٹائم دوستو ایک جیسا ہی ہے جیسے ستمبر اور اکتوبر میں اور نومبر میں دوستو اس کی سیڈلنگ کر دی جاتی ہے پہلے پنیڑے کے ذریعے پودے تیار کی جاتے ہیں پنیری کس لیے تیار کی جاتی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ پنیری تیار کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پنیری اس لیے تیار کی جاتی ہے کہ یہ جو ٹماتر ہوتا ہے سبز مرچ ہوتی ہے یہ شملہ مرچ ہوتی ہے اور اس کے ساس اور جو بینگن کے پودے ہوتے ہیں ان کے سیڈ بہت چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے دوستو اگر ہم ان کو کھیلیوں کے اوپر جیسے یہ ہماری چھوٹکی ہے ہم یہاں سے سیڈ اٹھاتے ہیں سیڈ اٹھاتے ہیں تو ایک سیڈ ہماری چھوٹکی میں نہیں آنے والا اس میں دوستو کافی سارے سیڈ جو ہماری چھوٹکی میں آ جائیں گے جس کی وجہ سے ہم دوستو کسی جگہ لگائیں گے تو یہاں پودوں کی تداز زیادہ ہو جائے گی زیادہ پودوں کی تداز سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پودہ ہوگا نا ایک پودہ ہے تو اس کے ساتھ دو تین پودے اگر اور لگ جائیں گے تو اس پودے کی گروہت رک جائے گی اور ان پودوں کی گروہت بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی اس لئے دوستو ان کی پہلے چھٹے کے ذریعے پنیری تیار کرتے ہیں اور جب پنیری ڈیڑھ ماہ کے پودے کی عمر ہو جاتی ہے تو اس پنیری کو اس پودے کو دوسرے گملے یا دوسرے کھیت میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو دوستو پنیری تیار کرنے کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پودے کے جو ہم سیڈ گروہ کر رہے ہیں کیا وہ بیمار تو نہیں ہیں کتنے پرسینٹ ان کی جرمی نیشن ریٹ آیا ہے تو آپ جب ایسے ہی چھٹکی لگا دیتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ کے پاس اس وقت ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے تو آپ ایسے لگا دیتے ہو تو اس میں بہت سارے سیڈ گروہ نہیں ہو پاتے کیوں سیڈ نا گروہ ہونے کی وجہ سے ہماری پیداوار جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے دوستو ہم پہلے اس کی سیڈ لنگ کرتے ہیں سیڈ لنگ سے دوستو اس کی پنیری تیار کی جاتی ہے اور آپ کو پتہ جال جاتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے پودے ہیں ہم نے کتنی جگہ پہ ان کو لگانا ہے دوستو پنیری تیار کرنے کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مانا کہ یہاں پہ یہ کھیت ہے کھیت میں کوئی اور فصل لگی ہوئی ہے تو آپ کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے ان دنوں میں جیسے آپ نے گندم بونی ہے گندم کے بعد آپ کا پاس بوتے ہو تو آپ کے پاس صرف صرف پانچ سے چھ دن ہوتے ہیں یا دس دن ہوتے ہیں دوسری فصل لگانے کے لیے اگر آپ ان کے سیڈ کو ڈریٹ لگائیں گے کھیت میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گروہ اتنی اچھی نہ ہو کیونکہ آپ نے اگر پہلے یہ پنیری تیار کی ہوگی یہ ڈیڑھ ماہ کی عمر یہاں اس میں ہی آپ کو پنیری میں ہی مل جائے گی ان کو بوسٹ مل جائے گا ان کو طاقت مل جائے گی ان کی گروہ کافی حد تک بڑی بڑھ چکی ہوگی تو آپ پنیری سے یہ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہو کہ وہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے تو آپ کا پودہ جو تیار ہو جاتا ہے تو آپ تیار پودے کو ڈیڑھ ماہ کی عمر میں دوستو پہلے ہی آپ اس کی ڈیڑھ ماہ عمر کسی سائیڈ پہ تیار کر لیتے ہو تو اس پنیری کو آپ پھر کھیت میں منتقل کرتے ہو تو آپ کا کافی سارا ٹائم اور کافی سارا پیسہ بچ جاتا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے پنیری تیار کرنے کا دوستو آم مرچ اور شملہ مرچ کے اوپر لگنے والی بیماریاں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ان کے اوپر جو آم طور پر جو کیڑہ حملہ آور ہوتا ہے وہ ہے تا ملی بگ کا کیڑہ ملی بگ کا کیڑہ شملہ مرچ کے اوپر بھی اسی طرح حملہ کرتا ہے اور جو آم مرچ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی وہ ملی بگ کا کیڑہ ایک طرح سے ہی حملہ کرتا ہے تو آپ نے اگر دوستو چھت پہ گارنے کی ہوئی ہے تو آپ کسی شاور کی مدد سے اگر وہ کیڑہ آپ کو نظر آئے تو آپ شاور کی مدد سے تیز دھار بنا کے اس کو ریموب کر سکتے ہیں اب اپنے ہاتھوں سے بھی دوستو کسی لکڑی کی مدد سے وہاں سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں بیماریوں میں دوستو اس کو سب سے پہلے جو بیماری مین بیماری لگتی ہے وہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہے جب ہم دوستو پودے کو اس کی ضرورت سے زیادہ پانی دے رہے ہوتے ہیں رو روز پانی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ پانی دینے سے ہمارا پودا یہاں سے جب پانی اس تنے کے ساتھ ٹکراتا ہے زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے تو پودے کو یہاں سے فنگس گھیر لیتی ہے تو آپ اس کو بچانے کے لیے پودے کی عمر کو لمبا کرنے کے لیے دوستو آپ اس طرح پودے کے ساتھ مٹی لگا سکتے ہیں تو آپ جب پانی دیں گے تو پانی اسی سیڈ پر رہے گا اور پودے کے تنے کے ساتھ ٹاچن نہیں کرے گا جس سے آپ کے پودے کی عمر لمبی ہو جائے گی اور آپ کا پودا چھ سات ماہ کے لیے مفوض ہو جائے گا دوستو عام مرچ ہو یا پھر دوستو شملہ مرچ ان دونوں وریٹی کے پودوں کو اتنی زیادہ خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اپنے پودے کو دیکھ رہے ہیں کہ ان میں خوراک کی کمی آگئی ہے تو آپ دوستو صرف اور صرف پودے کو تھوڑی سی آدھا چمچ گملے کے حساب سے لکڑی کی راہ کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس کے اوپر بہت زیادہ پھول آئیں گے کیونکہ لکڑی کی راک میں ایش وڈ میں دوستو بہت سارا پٹاشی موجود ہوتا ہے پٹاشیم آپ کو پتا ہے کہ پھول آنے میں بہت زیادہ مدد کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا پودا اس وجہ سے بھی بعض اوقات مر جاتا ہے جب بار بار آپ اپنے پودے کے اوپر فٹلائزر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہر ہفتے آپ ایک فٹلائزر دے رہے ہوتے ہیں دوسری ہفتے آپ اس کے اوپر یوریا دے رہے ہوتے ہیں اگلے ہفتے دوستو آپ اس کے اوپر این پی کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور تیسری ہفتے آپ اس کے اوپر ڈی اے پی یا کوئی اور گینک فٹلائزر استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوستو زیادہ طاقت ملنے کی وجہ سے آپ کے پودے کے اوپر نہ تو پھول آتے ہیں جو پھول آتے بھی ہیں وہ پھال میں دوستو کنورڈ نہیں ہو پاتے کیونکہ پودا جو ہے نا گروتھ پہ چلا جاتا ہے دوستو یہ تھی چاند باتیں جو ہم نے آپ کو شملہ میرچ کے بارے میں بتائیں اور دوسری آم میرچ کے بارے میں بتائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز بھائی کی جو ویڈیو آپ کو دکھائی ہے بھائی نے اس کو لائک کر دیں اور دوستو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ